بسم اللہ الرحمن الرحیم سفید پھول والی ہوتی ہے اور ایک پیلے پھول والی سفید پھول والی اندرائن کو کیمیا گر بہت کیمتی سمجھتے ہیں دوستو اللہ تعالی نے جو بھی جڑی پوٹیاں پیدا کی ہیں وہ سب ہی کیمتی ہیں یہ اس کے کچھے پھل ہیں اور پکے پھل بھی ہمارے پاس موجود ہیں یہ اس کا پکا ہوا پھل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اندرائن کا پکا ہوا پھل یہ بالکل کھربوزے کی طرح سے ہوتی ہے یہ بیل اور کھربوزے کی طرح سے اس کا یہ پھل ہوتا ہے دوستو اس اندرائن پر میں نے پہلے بھی کافی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اور ہر ویڈیو میں اس کے مختلف فائدے میں نے بیان کیے ہیں دوستو آج میں جو آپ کو فائدہ بتا رہا ہوں بہتی لا جواب نسکہ ہے جن حضرات کے ہاتھ کامتے ہوں کوئی چیز پکڑتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے یہ اس طریقے سے اگر کامتا ہو انہیں کوئی چیز وہ پکڑنا سکتے ہو یا لکھتے ہوئے ان کے ہاتھ کامتے ہو مثال کے طور پر یہ پین ہے جو وہ لکھتے ہو تو ان کے ہاتھ کامتے ہو سیطرہ سے لکھ نہ پاتے ہو تو ایسے حضرات کے لئے یہ نسکہ بہتی لا جواب توفہ ہے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو اندرائن ہے اس کو ٹو بھی کہتے ہیں کورتومہ ہنجل اندرائن مطلب یہ ہے کہ اس کے مختلف زبان میں مختلف اس کے نام ہیں دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس اندرائن کی بیل کی ایک عدد جڑ نکال لیں جیسے یہ اس کی جڑ ہے جڑ نکال لیں ایک عدد اور اس کو ایک پاؤ گھی میں یا گائے کا گھی ہو یا پھر سرسوں کا تیل ہو ایک پاؤ اس کے اندر اس کے ٹکڑے کر کر کے اس میں ڈال دیں اور اس کو ہلکی آنچ پر اس کو پکا لیں جب اس کے ٹکڑے جل جائیں بلکل کوئلہ ہو جائے تو آپ اس کو نیچے اتار کر سرد کر لیں دوستو جب سرد ہو جائے تو اس کو چھان کر محفوظ کر لیں بس دوہ تیار ہے صبح دوپیز شام دن میں دو سے تین مرتبہ کم سے کم دو مرتبہ زیادہ زیادہ تین مرتبہ اس تیل کے یا اس گائے کے گھی کے جو آپ نے تیار کیا ہے تین سے پانچ کترے ایک پاؤ دودھ میں ڈال کر وہ حضرات جن کے ہاتھ کامتے ہوں وہ اس کو پی لیں دوستو اللہ تعالیٰ کی قطرت دیکھئے کہ دو ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہاتھ کامتے تھے وہ کامپنے بند ہو جائیں گے دوستو یہ بہت ہی لا جواب نسخہ ہے آپ اسے ضرور ازمائیں جن حضرات کو یہ مرض ہے ان کو یہ ویڈیو بتائیں اس ویڈیو کے بارے میں ان کو معلومات دیں اور زیادہ تر یہ بڑھے آدمیوں کے ہوتا ہے تو دوستو جن حضرات کے ہاتھ کامتے ہوں تو وہ اس نسخے کو ضرور استعمال کیجئے دوستو میری معلومات اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ حفظائی کے لیے میرے چینل حکمت 892 ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دوستو یہ نسخہ مجھے کسی نے عطا کیا تھا تو میں نے بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے آپ دوستوں کی ختمت میں پیش کیا ہے دوستو اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ